السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل في شان حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ جنہوں زبانی پڑھنا ہوں دا ہے اوہ ذہر دو چار باری ضرور پڑھو دارا الصلاة والسلام علیك یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیك یا خاتم النبیین وعلا آلکا واصحابک یا خاتم المعصومی خالق دا انتخاب نے خالق دا انتخاب نے آقا دے والدین خالق دا انتخاب نے آقا دے والدین جدا یقین ہے نا وہ سارا شہر نہیں تو صرف والدین تے ذکر کر سکتا نا اکوری خالق دا انتخاب نے آقا دے والدین ایمان دا شباب نے آقا دے والدین سب کچھ ہے اے تو ملدہ دامن پھیلا کے ویز سب کچھ ہے سب کچھ ہے اے تو ملدہ دامن پھیلا کے ویز خالق دے والدین کونین دے نواب نے آکا تھے والدین پاکیز گی دی خوشبو آوے پی ہر گھڑی پاکیز گی دی خوشبو آوے پی ہر گھڑی تطہیر دا گلاب نے آکا دے والدین تطہیر دا گلاب نے آکا دے والدین والد تے والد دادا سانی نہ کوئی جوڑ والد تے والد دادا سانی نہ کوئی جوڑ ہے کائنات تے میرے مصطفیٰ دے والدین کسی دا والد تے والد دا بولو صحیح ہے وہی کسی دا تے پھر سبحان اللہ تے کماری باندیس یہ دے تے مصال آجے دی کئی بندے ڈن ڈر کے بولنے نے وہ چکنا ہوئے تے گانے گان لگیاں چکیا کرو شرمایا کرو کالاں کٹن لگیاں شرمایا کرو پھر جدو اللہ رسول دا نا لینہ ہوئے وہ دو شرمایا نہیں چاہیدہ سارے آنکھو ایک بری طرح سبحان اللہ والد تے والد دادا سانی نہ کوئی جوڑ یعنی کہ لا جواب نے آقا دے والدیں یعنی کہ لا جواب نے یعنی کہ لا جواب نے آقا دے والدیں خالقی دا انتخاب نے آقا دے والدیں سبحان اللہ جل مجد و حودی حمد و صلاة و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوبِ پروردگار شبِ اسرادِ دلحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرطاج الانبیاء سند الانبیاء تتمعِ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دی بارگاہِ مقدسہ دیندر درود و سلام لا نظرانِ اقیدت و محبت بشکر نتباد میرے مستقنے مقتدر علماء کرام نادخانانے شیری لسام معزز و محترم سامین حضرات اجدی بسین خوبصورت معفل پا بسلسلہ ذکر ملاد مصطفیٰ سلاللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ان اقاد پذیرے جس اندر میں اور تسی صاحب حاضرہ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھی سہازرین اپنی بارگاہ و شرف قبولیت عطا فرمائے جناب حافظ محمد نصیم رضا صاحب اور انا دنال مل کے جتنے دوستانے اس خوبصورت محفل دا احتمام کیتے میں اگرچہ سارے آن دے نام نہیں جاندہ لیکن میرا اے یقین حسنین دنانا یقینا سارے آن دے نامانو جاندے اللہ سارے آن دیں اس کا وشتن شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنہیں اسی اس محفلج بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑے سارے آن واسطے اس نو دارین دیں آسادتان دا بائیس مڑائے حضرات گرامی ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑے خوبصورت طریقے دینا علاقہ کریم دا تسا ذکر پاک دی محفل سجائی سال ہا سال تو جدو ربی نور شریف دا چان ناظر آندہ ہے ساڑے علماء اے کرام دلیلان دن لکھ پندے نے کہ ذکر ملاد کرنا کتے لکھے ہیں کمیں لکھے ہیں کن نے کیتا ہے کن نے نہیں کیتا دوسرے بیلی جڑے نے آخر لکھ پندے نے کن نے کیتا ہے ابو بکر نے کیتا ہے عمر نے کیتا ہے عثمان نے کیتا ہے علی نے کیتا ہے امام بخاری نے کیتا ہے امام مسلم نے کیتا ہے امام ترمزی نے امام نسائی نے امام ابن باجہ نے امام ابن ابود نے امام آدم ابونی بنی ساری فریستے چھڑے دیں دے لیں کنے کی تا کنے 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 ساڑھے بزرگ بچھا رہے شروع تو دلیلہ دیندے آئے اللہ مصابہ میں دلیلہ دیندے دے ساڑھے بچھا رہے دنیا تو ٹر گیا سا بھی چھوڑی جانا ہے انہوں نے کہا تو آڑے تو پچھے نائے ملاد کتھے لکھے ہیں انہوں کو رابنے ساڑھے مقدران چھے لکھے ہیں جی اے کتے لکھے ہیں ذکر ملاد انہوں نے کہا یہ رابنے ساڑھے مقدران چھے لکھے دیتا ہے ذکر ملاد کرنا گالا مکار رولا چھاڑا کیلے رولیاں چھوڑے گئے ہیں میں کہا یار کسے دی ماں چنگی ہوئے تاں پیڑی ہوئے تاں پیو چنگا ہوئے تاں پیو پیڑا ہوئے تاں میری طرف تو وجو رکھنا جی پھر میں جملہ کیا لگا ماں چنگی ہوئے تاں پیڑی ہوئے تاں پیو چنگا ہوئے تاں پیڑا ہوئے تاں دادہ چنگا ہوئے تاں دادہ پیڑا ہوئے تاں وہ دنیا تو ٹوڑ جان دو سال چار سال تو بعد کدھی کسے پتر نے کدھی کسے محلوی نو آ کے پوچھے ہے محلوی صاحب ساڑھے ابا جی اڈے چنگے تکو نمازہ 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 پڑھ دے پھرے دسو کدھی کدھی کاربائی کونہ دا ذکر کر لئی دا ہے اے جائز ہے کدھی کسے پوچھے آبے اما دا ذکر کر لینا چاہیے اپنے بڑکین دا ذکر کدھی کسے نہیں پوچھے کر دے نیں کیوں بھی کر دے ہوں کے نہیں محلویわか ambulance users کدھی کیتا ہی نہیں میں کہا اپنے بڑکیں دا دکھر کیوں کرنا میں کہا تینوں اپنے بڑکیں دا پیارے نا تسانوں ساری کائنات دے سب تو زیادہ آمینہ دے لال نال پیارے ہر ٹیم تذکرہ کرنے کردے ریسا کر رہا انشاءاللہ جب تک ساٹھی زندگی اسی مصطفیٰ دا ذکر ملاد بولیے درہا ذکر ملاد اسی سرکار دا کردے رہنے انشاءاللہ حضرات اگر آمین فتنے دا دور ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی نمہ فتنہ جنم لے رہے ہیں چند منٹہ دی پہلی ابتدائی گفت مودرہ تیانل سنے آجے بعد اچھاڑی مردی ہوئی تیانل سنے آجے نہیں اگے جی میں تسی تیانل سنن دے پہ ہو فتنے دا دور ہر روز کوئی نہ کوئی نمہ فتنہ جنم لے رہے ہیں میں جی سادے جلپ کا چینج کہہ دیا چلو ہر بندے نو گل سمجھ آجائے انہیں کو فتنے نے کہ اگر میں انہیں کہہ لما کہ جنہیں آسمان تو بارش برس دی ہے نا جنہیں جنہیں آسمان تو بارش برس دیتے پانی دے کترے تھے لے اندھنے نا انہیں انہیں ہوایا جنہیں فتنے میں انہیں برس دے پہنے جنہیں بارش برس دی ہر روز کوئی نہ کوئی نوے تو نوہ نوے تو نوہ فتنہ گرامی قدر ادرات نوے نوے فتنے انہیں ویگ کے انہیں دے پیچھے نہ ٹرپاویا کرو آج تو کئی سال پہلے حضب الاحناب دندر لاہور دندر ایک محفل سی او دے بچہ خطاب کرنے والی شخصیت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جملہ فرمایا سی فرمایا سی بیلیا کپڑا پھٹ جائے تے نماز ہو آلیں ٹوپی پرانی ہو جائے تے نمی لے لیں جتی چھوٹ جائے تے جتی نمی لے لیں پر یاد رکھیں اقیدہ نوانا لمی اقیدہ پرانا ہی رکھیں آپنا اقیدہ نوانا لیں اقیدہ اپنا پرانا ہی رکھیں اقیدہ او ہی رکھیں جیڑا داتا لی ہے جو اری دا سی جیڑا خاجہ اجمیری دا سی جیڑا بابا فرید دا سی جیڑا خاجہ مہینوں دنچشتی اجمیری دا سی گرامی قدر حضرات قرآن پاک ندی چند آیات دوران خطبہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل ایت ہے احکم الحاکمین اللہ جلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدَ اے دی اے تھوڑی جیڑی پاری آوازیں نا جی اے پیچھے ڈپ ڈپ بند کر کے نا جی تھوڑا جوالی ہم درہ بری کر دیو فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدَ پنجابی بلکل جٹکے تے سادے جرانگی جس تا ترجمہ آرز کران اللہ فرماندہ سونے ہاں منو اس شہر دی قسم سونے ہاں اس شہر دی سونے ہاں شہر دی قسم بسرین اکرام فرمایا اوہ شہر مکہ جدی اللہ نے قرآن قسمہ اٹھائیا اچھا تفسیر مذری دے اندر خادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ بڑی دلچسپ پاک لکھ دینے فرمادے نے اللہ تعالی نے قسم اٹھائی فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدَ سونے ہاں شہر دی قسم اللہ کے مکہ تے اونج بھی بڑی عظمت والا ہے بڑی عظمت والا ہے یا اللہ اس شہر دی قسم کس واسطے اٹھا رہے ہیں ادھے ویڈی زمزم دا کنوان موجود ہے تاں قسم اٹھائیے اس دی اندر سفا اور مروہ موجود ہے اس واسطے قسم اٹھائیے اس شہر دی اندر حجرِ اسود موجود ہے یا اللہ تاں قسم اٹھائیے یا اللہ اس شہر دی اندر رکنِ یمانی موجود ہے تاں قسم اٹھائیے اس شہر دے اندر مقامِ عبراہی میں یا اللہ تاں قسم اٹھائیے اللہ فرما دا ہے وہ کائناتہ لے ہو اس ساریاں چیزیں بھی اس سے شہرچ نے پر میں قسم اس واسطے نہیں اٹھائی یا اللہ پھر قسم اٹھانے دی وجہ کیے فرمایا وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدَ سادے رفضہ ترجمہ کراتے وہ فرما دا ہے کائناتہ لے ہو قسمہ اس واسطے نہیں اٹھائی اس شہرچ حجرِ اسود رکنِ یمانی یا اللہ فرقادِ واسطے اٹھائی فرمایا وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدَ قسمتاں اٹھا رہے ہیں کیونکہ اینہ گلیاں میں نے میرا حبیب چل دا پھر دا نظر ہوں گا اللہ کریم نے فرمایا اللہ اُقْسِلُّم بِهَادَ بَلَدِ وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ مَاشَاللہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ اُقْسِلُّم بِهَادَ بَلَدِ وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ بَلَد سونیا اس شہر دی قسمیں یا اللہ قسمیں کیسے باستیں اٹھائیے اس شہر دی اندر زمزم دا کونائیں اس شہر دی اندر صفاتیں مروائیں اس شہر دی اندر رکنِ یمانی اس شہر دی اندر حجرِ اسودیں اس شہر دی لے مقامِ عبراہی میں اللہ فرما دے کائنا تَلے ہو اِنہ چیدہ وَاسْتے قسمہ نہیں اٹھا رہے اگرچہ اس شہریاں چیدہیں اس شہر بچنے یا اللہ پھر قسم اٹھانے دی وجہ کیے حرمی وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ بَلَدْ بَلَدْ کرامی قدر حضرات اگلی آیت دی اندر رب پہ کائنات نے فرمایا وَوَالِدِ اُمَّا 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 اُمَا بَلَدْ فرمایا سونیا مِنو بَالِدِّ بِ Peace خصمے مِنو مَلُوتِ بِ Peace есте بولیی دی رہے کوری سبحان اللہ سارے کہ دیجئے دی دی نیارو پھر مچل کے دی بولو ہے کوری سبحان اللہ یاد حرمی اُمَّا 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 بَرَدْ سونیا یہ اپنی پنجابی دبانش درجمہ کری ہے حرمایہ سونے باپ دیوی قسم ہے عوضے پیدا ہونے والے بیٹے دیوی قسم ہے آو گرامی قدر حضرات ہونے بے کیے تھے صحیح وہ والد کیڑا ہے جس والد دیا اللہ قرآن میں قسمائے اٹھا رہے آئے وہ ماہ بلد کون ہے جی دیا اللہ قرآن میں قسمائے اٹھا رہے ہیں ایک مفسر نے فرمایا والد تو مراد جناب آدم علیہ السلام دی ذات وہ ماہ بلد تو مراد میرے تیرے کریم نبی دی ذات ایک مفسر نے فرمایا والد تو مراد جناب عبراہیم علیہ السلام دی ذات وہ ماہ بلد تو مراد تیرے تھے میرے آقا دی ذات پر بہتی اے وقت کا دی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے اللہ نے فرمایا وہ والد ہوا ماہ بلد سونیاں تیرے باپ اب دلہ دولے کے آدم علیہ السلام تک جنہ جنہ پشتاویت تیرا نور چل دایا ہے میں نو ہر باپ دیوی قسام ہے ہر پتر دیوی قسام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار قیامت سونے قیامت پیارے قیامت مکی قیامت دل پر قیامت میٹھے قیامت نعرہ حیدری قرآن دے اندر اللہ کافر ماں پہ ہو دی قسم نہیں چوکدہ پہ آتے اللہ نے کسے کافر باپ دے کافر پتر دی قسم نہیں اٹھائی اگر علماء اکرام تشریف لے کیوں نہ جیتے انہوں نے آپ پہی رستہ دے دینا کیونکہ علماء دی جگہ اتھائی ہوں دیئے اگے علامہ صاحب آگیا جاں اگے نڑے آگیا ایک قرآن پاک دا ایک مقام ہور پڑھنا چاہنا توجہ ہے جیس آرہے ہیں دی ذرا دو چیزہ پیس کرنی ہے ایک رابطہ قرآن ایک کملی والے آقادہ فرمان اللہ کریم نے برمایا اللہ قد جاء اکم رسول من ارفسکم عزیز علیہما حانیتم خریص علیتم بالمؤمنین رعوف اللہ کریم ارشاد برمایا اللہ قد البتہ تحقیق جا اکم رسول ایک شان والا رسول من انفوس تو ہاں دینا جانا بچوں تو ہاں دے بچوں ایک شان والا رسول آئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جادو اس آیت تلاوت فرمائی سرکار نے دو طریقے دن تلفظ ادا فرمایا ایک مرتبہ سرکار نے انج پڑھ یا لقد جا اکم رسول من انفوس کم پھر سرکار نے انج بھی پڑھ آئے لقد جا اکم رسول من انفوس کم حرمان نے سرکار نے انفوس کم بھی پڑھی آئے انفوس کم بھی پڑھ انفوس کم دا مان آئے تا دی بھی چوان آئے تا انفوس کم دا مان آئے آئے تا دے بھی چوان پر آئے آئے او نا لوکا بھی چوان جی رسول کائنا تا صاحب تو زیادہ صاحب ستھرے حضرت اللہ ما امام ترمضی علی الرحمہ آپ نے صدی سے مبارک نکل فرمایا مشکات المصابی دیندر حضرت اللہ ما امام خمطیب دبری رحم دلال آپ نے صدی سے مبارک نکل فرمایا انیل عباس انہو جا ایل نبی صلی اللہ علی وآلی وسلم فاق انہو سامی شیع فق من نبی صلی اللہ علی وآلی وسلم علی المنبر فقال من انا فقال انت رسول اللہ فقال انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطالب ان اللہ خلق الخلق فاجعل نی فی خیر تین فاجعل نی فی خیر تین سم جعل هم قبائل فاجعل نی فی خیر ہم قبیل سم جعل هم بیوت نی فاجعل نی فی خیر ہم بیدا فانا خیر ہم نفس وخیر ہم بیدا او کما قال علی السلام اے او سونے تے سچے تے پیار الفاظ نے جڑے کائنات والی امام ولم بیان نے اپنی زبان مقدس وی چون دا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے چچا جان جناب سیدنا عباس بن عبد المطالب رضی اللہ تعالی مطالب نبی مطالب مطالب و سلام آپ من بردے کھڑے ہوگے من بردے کھڑی آئے ہوگے میرے نبی نے اپنے صحابانوں مخاطب کر کے فرمایا قال من آنا میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اے تھے دسوں میں کون من آنا فقال انتا رسول اللہ صحابان ارس کی دیسوں نے ہے تسی اللہ دے رسول سنو جدو میرے کریم نبی علیہ السلام نے سنیا صحابہ کہنے سنے تسی اللہ دے رسول فقال میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں سن لو آج میں اپنی رسالت دے بارے جھاڑے کلو نہیں پیا پوچھدہ آج گا اللہ اپنی نبو ودی نہیں کردہ پیا آپ نے فرمایا سنو حرمایا قالا آنا محمد بنو عبد اللہ حبن عبد المتالب میرے کریم نبی نے فرمایا حرمایا سن لو آج کل میری نبوت یا رسالت دی نہیں ہے حرمایا آج کل میرے اباؤ اجداد پاکیزگی تہارت دیوں لگی میرے نبی نے فرمایا سن لو آنا محمد بنو عبد اللہ حبن عبد المتالب حرمایا میرے غلاموں سن لو میرا نام محمد میرے باپ دا نام عبد اللہ میرے دات دا نام عبد المتالب میرا نام محمد میرے باپ دا نام عبداللہ میرے داتے دا نام عبدالمطلب پھر اگر سرکار نے فرمایا فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ہرمایا اللہ نے جدو کائنات نو تخلیق فرمایا اللہ نے جدو مخلوق نو بنایا فاجہ علانی فی خیرہم آقا فرما دے رب کائنات نے جدو مخلوق نو تخلیق کی تائنا حرمایا رب نے مینو اوس مخلوق جو رکھیا جڑی ساری مخلوق جو بہتر سی حرمایا مینو رب نے ساریا تو بہترین مخلوق جو رکھیا اگر سرکار فرما دے سُمَّ جَعَ اللَّهُمْ فِرْقَ تَعِنِ اللہ نے گروبندی فرمائی فاجہ علانی فی خیرہم فرمایا اللہ نے مینو بہترین گروب اندر رکھیا سُمَّ جَعَ اللَّهُمْ قَبَائِلَ پھر اللہ نے قبیلے جدو بنائے حرمایا جدو قبیلے بن گئے آقا کری فرما نے فاجہ علانی خیرہم قبیلہ حرمایا اللہ نے مینو یڈا قبیلیا وی چون ثابتو بہترین قبیلہ سینا حرمایا اللہ نے مینو بہترین قبیلے وی چھ رکھیا سُمَّ جَعَ اللَّهُمْ بُعُوتَا حرمایا پھر جدو خار بنائے گئے فاجہ علانی فی خیرہم بیتا حرمایا مینو ثابتو بہترین قبیلے وی چھ رکھیا ہے آخری جملہ سُنے آجے سرکار دا آقا کرمانے فآنا خیرہم نفسان و خیرہم بیتا حرمایا سونے لبو میں سارے لوکاں بھی چون نفس دے لہاد نلبی بہتر نامکار دے لہاد نلبی بہتر نارے تکبیل نارے رسالت نارے تحقیل چشن عید ملاد النبی چشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد پیارے کی آمد سرکار فرمانے نے ساری کائنات دے نفسان و چو بھی بہترین نفس تے ساری کائنات دے کرانا و چو بہترین میرا ہی ہے آئے آئے پھر تھوڑا جا میں رپیٹ کر کے سدیدہ ترجمہ سرکار فرمانے نے جدو مخدوق بنایا فرمائے منو صابت و بہترین مخدوق اچھ رکھے فرمائے پھر جدو گروہ بنائے فرمائے منو صابت و بہترین گروہ بچھ رکھے فرمایا جدو قبیلے بنے فرمایا میں کائنات جرہ سب تو چنگا قبیلہ سینہ رب نے میرا نوروں سے قبیلے ج رکھے ہے اگے سرکار فرماندے نے فرمایا پھر جدو قار بنے فرمایا میں سب تو بہترین کار Bang چاہیا فرمایا میں نفس دے لہاندل بھی سب تو بہتر آن کہ کاردے لہاندل بھی سب تو بہتر آن گویا میرے نبی فرما nossas انہیں کائنات آلیو، پوری کائنات دیں اندر میرے خاندان جیا کسے دا خاندان نہیں تو میرے کار جیا کائنات جی کسے دا کار نہیں جانو پھر میں کیوں نہ یا کہوں نبی کا گھرانا بڑی شان والا تھوڑی جی میں دکھو نظرہ نبی کا گھرانا بڑی شان والا اللہ جدا جدا یقین ہے میرے نبی دیکھ کرانے جیا کسے دا گھرانا نہیں دھرا ہاتھ بلان کر کے دھرا ایک بری آکھو نبی کا گھرانا بڑی شان والا اللہ بولو دھرا نبی کا گھرانا بڑی شان والا اللہ نبی کا گھرانا بڑی شان والا موزہ منگر دے رین والیو آج پہلی وری تھوڑے پھنڈچ نہیں آیا ٹکری منہ تو تیرہ چودہ سال پہلے بھی گھرنے جگہ پہلی وری یہ تھے آیا ساں تسی میرے ذوق تو واقف ہو میں تھوڑے تو واقف ہاں جدا جدا یقین تھے یقیدہ ہے میرے نبی دا گھرانا سابق کرانیا تو افضل دے آلائے اوہ اپنے نبی دے کرانے را دی کر اے جے تمہیں ہاتھ چوک کے جسی نے دا ٹرلا کے دھایا کہ نبی کا گھرانا بڑی شان والا اللہ بولو نبی کا گھرانا جیڑے جیڑے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہو خرنٹ سیٹاں دے پین آلے دیرا مل کیا کھونا دیرا نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ آس تانا بڑی شان والا اللہ ہے یہ آس تانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا ہے اللہ بڑی شان والا آؤ ایک مولا علی تو مرفوع نے گروہ پیس کرنا جانا الحدین الفتاوہ دی انگر حضرت علام امام جلال الدین سیوتی اوہ عظیم محدث تیمورنخ ہے جیسے بندے نے حالت پیداری ویچے میرے نبی تا پنجتر باری دیدار کیتا ہویا ہے اوہ عظیم محدث تیمورنخ کی لکھ دینے مولا علی تمرفون روایت اوہ عظیم محدث تیمورنخ کی لکھ دینے مولا علی اوہ عظیم محدث تیمورنخ کی لکھ دینے مولا علی اوہ عظیم محدث تیمورنخ کی لکھ دینے مولا علی اوہ عظیم محدث تیمورنخ کی لکھ دینے پڑی شان والا اللہ ہے یہ ستانا پڑی شان والا یہ رامی قدر حضرات مسالک الہونا فادی اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوتین لکھیا میرے نبی فرما دینے میرے غلاموں اگر میں اشادی نماز پڑھ رہا ہوں دا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں دا حرمایا میرے والدین دونے یا دونہ بچوں کوئی ایک دیمینو آواز دینے فنادہ یا محمد لاعجب تو ہمار ربائی کا آگا فرما دینے اگر میں اشادی نماز پڑھ رہا ہوں دا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں دا میری مان دے باپ یا دونہ بچوں کوئی ایک دیمینو آواز دے کیا دے اے سونے محمد گل سنو آگا برمان نے او میرے غلاموں میں جلدی دے نار نماز چھڑ کے اپنے ماں پیاں دی گل تے لپے کہا خلانی سی میں کیا کاری ساب کہا میرے نبی کا فرما باپ دے کو علماء توڑ کے جان دے مننا پہ گا نبی کا گھرانا پڑی شان وا اللہ نبی کا گھرانا جیدہ یقین و آخے درہ نبی کا گھرانا ایک بزرگوں نے علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی میں پہلی مرتبہ یہ روایت پڑی صداد الدین و صداد الدین علامہ برزنجی رحمت اللہ دس سو کچھ ہجریز اندر انہاں بزرگوں نے وصحال ہے انہاں نے ایک بڑی دلچسپ روایت لکھی فرما دے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو شریف فرما سنے کال سنے آجا درہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے سنے اے اوئی عمر بن عبدالعزیز نے جنہ دے دور جتھے زکاعت پہ جی جان دی سی زکاعت واپس آ جان دی سی لوگاں دے سند دیئے کنوں لینڈا رہی کوئی نہیں اوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک کاتب سی منشی منشی آپ نے بولایا جا کے کہنے لگا اللہ امیر بھی اصلاح فرمائے جناب ما علا من کانا ابو ہو تسی اوسے دین اتیو جی دیتے تو اڑا باپسی تسی اوسے دین اتیو اوسے جی دیتے تو اڑا باپسی اگر جملہ بڑا خطرنا بول دیتا اندھا کانا ابو نبی یہ مشرقہ مازاللہ اندھا تسی جو اوسے دین اتیو جی دیتے تو اڑا باپسی جبکہ نبی پاک نے اسلام دیتے والد مشرق سامدھے کہنے لے جدو اوس کاتب نے اتنا جملہ بولیا نا فقال عمر آہ سمہ ساکاتا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بندے دا اتنا جملہ سننے تو بات آپ نے کیتا آہ ساکھ خریائے آہ کیتی سمہ ساکاتا پھر خموش ہو گئے خموش ہونے تو بات سمہ راپاہ را سہو پھر عمر بن عبدالعزیز نے اینج اپنا سیر چکے سیر چکے کی فرمایا سمہ خالہ اکتاؤ لسانہو فرمایا میں تیری زبان بڑ کے رکھ دینا کی فرمایا میں تیری بولو تو زیار میں تیری زبان ہے بڑ کے رکھ دینا اکتاؤ یادہو میں تیرا ہاتھ کٹ دینا ہے ورنجلہو اور تیرے پیر بھی کٹ دینا ہے جنال فرمایا ادھرے بکن قہو کہ میں تیری تون کٹ کے رکھ دینا بڑ کے رکھ دینا سمہ قالہ پھر آپ نے فرمایا لا تلیلی شیئن ما بقیت فرمایا اٹھ کے میری بارگاہ تو دفا ہو جا جاب تک زندہ ہے میں نو اپنی شکل نہ بخائیں نہیں تھے تینوں دسانگا جیڑا نبی پاک دے والدین دا گستاخ ہوئے عمر بن عبدالعزیز دی تلوار اسے بندے دا گاٹا ہی لاکہ دا گستاخ ہوئے جنگ جنگ جائے گا سلیمان علیہ السلام دے دور دی چونکی جنگ جائے گا ازہر علیہ السلام دا گزہ جنگ جائے گا سرکار علیہ السلام دی سبخشک سارو مختلین 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 مچھلی دے پیٹیچ رہ کے ہوں اوہ مچھلی دے جنت جائے جی دے پیٹیچ امام الانبیاء نو مہینے رہ کے ہوں مہت علامہ صافر این جاکھنا آبائے محمد کا ہے سلسلہ نورانی آبائے محمد کا آبائے محمد کا آبائے محمد کا ہے سلسلہ نورانی وہ رب کے پیارے ہیں وہ رب کے پیارے ہیں کوئی ان کا نہیں سانی وہ رب کے پیارے ہیں وہ رب کے پیارے ہیں کوئی ان کا نہیں سانی ایک اور بڑی دلچسپی روایت ہے میرا خیال ہے ایسے روایت تیسی اپنی گفتگونو وائنڈ اپ کرانگے انشاء اللہ کینٹا کوئی لگنا ہے میں گڑا کیا بھی پنجام انٹاج مقام لگا کینٹا کوئی لگ جانا ایسے روایت تیسی اپنی گفتگونو جی آگ کینٹا کوئی لگنا ہے سنیے جی حضرت امام تبری رحمت اللہ نے بڑی دلچسپ ریاض اللہ رات کی فرمانے نے حضرت سیدنا براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ حضورد صحابی نے فرمانے نے ایک دن نا امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ اسی سبحان اللہ اس تو بھی ہو لی آکر اور تقریر ایک وجہ ہی چھٹا مراد مصطفیٰ مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ مرید مصطفیٰ بھی نہیں کہتے مراد مصطفیٰ بھی نہیں کہتے داماد مرتضا میں تو اڑے سبحان اللہ کھن کو بھی دکھے جاؤں چلو اگلی بیٹی میں کو چھے سانتہ بندے نال لے کیا مانگا سبحان اللہ کھنے لے حضرت سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ ممبر تباہ کے نا خطبہ ارشاد فرمار رسل اللہ جی گل سنڑا جی چاسن چاسن آئی حضرت سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو ممبر تباہ خطبہ ارشاد فرمارہ سنڑا چھوٹے پتر بیج ہوگئی تو آٹی پیروانی آنیا جانے یا نہ بخوایا بیج ہو حضرت فروق آدم ممبر تباہ تشریف فرما سنڑا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مختلف علاقے اندھے بندے آپ بارگا چادر سنڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خطبہ ارشاد فرما آپ نے فرمایا میری تقریر سننا نہ لے اے نصوت تو آڈیوچ سواد بن کارب ہے کی فرمایا تو آڈیوچ سواد بن کارب ہے حضرت برائی بن عظی فرما نے مجھ میں کوئی بندہ نہ بولیا کوئی بلکل خموش ہے کوئی بندہ نہ بولیا ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن مہینہ دو مہینے چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک سال پورا لنگ گیا ایک سال تو بعد پھر حضرت عمر بن خطاب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مختلف علاقے جو لوگ حضرت عمر تقریر سننے باستے آپ ملاقات کرنے باستے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تقریر کر کے پھر آپ نے فرمایا میری تقریر سونا نہ لے اے دس تو سواد بن قارب ہے حضرت براہ ابن حضرت نے کوئی بندہ نہ بولیا کہہ میں بلکو قریب بیٹھا ساتھ تو میں اینڈ ویکر کی تھی یا امیر المومنی حضور پچھلے سال بھی سواد بن قارب ہے سرکار ہے سرکار خیرت سواد بن قارب دا واقعہ کی کیوں پچھ دے بار بار حضرت عمر بن خطاب کا جواب سن آپ نے فرمایا اے براہ ابن عزب او میرے پراہ گالے اے نبی پاکدہ ایک حضور دا امت اے اے دے اے میں پنجابی لگا جی علماء دے اے جملہ پنجابی اپنے جٹ کی زبان بولے لگا حضرت عمر نے فرمایا اے نبی پاکدہ ایک حضور دا غلام اے ایمان لیون والا واقعہ ایڈا کو چس سال ہے میں سرکار دی بارگا جب بیٹھا سا جدو اس سواد بن قارب زبان بچوں واقعہ سنن کے چاس لئی سی میرا دل کر دا اسی پھر چاس لئی ایک ہماری پھر دل کر دا چلو جی علماء باست جملہ بول دی میرا دل کر دا کہ جمیں او دون لطف اندوز ہوئے سر آج پھر ایک باری لطف اندوز ہوئی حضرت براہ ابن عظم فرمانے نے انہ جملہ عدرت عمر بولے آنا انہی دیر پچھوں ایک بندہ ٹردہ آیا انہیں آگیا کیا یا امیر المومنی اسلام حضور میں حاضر فرمانے نے اوہی بندہ تھی سواد بن خارب آگیا فرمانے عدرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے آوہی سواد بے ہی تھے جی امیر المومنی آپ نے فرمایا یار جی اس سرکار دے سامنے